آج بسیکلی عمران خان صاحب کا جو کیس تھا سائفر والا اس میں ہم نے ایک ایمینڈنٹ پٹیشن جو ہے دائر کی تھی بسیکلی کوائشمنٹ ہے جس کی اوپر آج سماعت ہوئی اور ہم نے صدا کی کہ نوٹس فرما دی جائیں لیکن وہ ایمینڈنٹ پٹیشن جو ہے وہ ایکسپٹ ہوئی ہے اور اس کی اوپر نوٹس نہیں ہوئے لیکن ہم نے یہ صدا ضرور کی ہے کہ اگلے ہفتے کے لئے فکس کر لیا جائے کیونکہ جتنی درخواستیں عمران خان صاحب کی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پینڈنگز ہیں ان کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ پینڈنگز رکھی گئی ہیں تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے اور جو فکس ہوتی ہیں ان کو اڈجرنہ کیا جائے بھانوں سے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں وہ فیصلے سنائے جائیں تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں عمران خان صاحب اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل میں ہیں اور ہم نے مسلسل اپروچ کی ہے جیل اتھارٹی سے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ملنے کی اجازت کے حوالے سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہم نے ان سے اسٹریکشنز لینی ہے وقالف نامے لینے ہیں اور ہفتے کے اندر ایک دن انہوں نے اپنی مرضی سے مختص کیا ہوا ہے حالانکہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن آئیں اس کے باوجود آج ہمارا دن ہے جمرات کا جس کے لئے انہوں نے پہلے سے فکس کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے ان سے صدا کیا لیکن ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی مرضیز عدالت سے بھی ہم نے گزارش کی ہے ہائی کورٹ سے کہ کم سے کم ایک لائر کی حد تک جو ہے وہ آرڈر فرمایا جائے اس میں ہمیں انتظار ہے کہ آج آرڈر فرمایا جاتا ہے تو خان صاحب سے ملیں گے باقی جو کنڈیشنز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کو اس خلاس میں رکھا گیا ہے یوں کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ پہلے تو دو مہینے درخواست اس کی اوپر فیصلہ نہیں ہوا اور آج اگر جو ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ فوراں فیصلہ بھی دیا گیا اور شاید جلدی سے اس کیس کے اندر کاروائی کر کے سزار دینے کی طرف جا رہے ہیں بوگس کیس ہے جھوٹا کیس ہے اس کے کانٹینٹ صاحب صاحب کے سامنے واضح ہیں اوفیشل سیکرٹ ایک کا یہ ایف ای آر ہی نہیں بنتی تھی اور یہ تمام کیسل جو بھی بنائے گئے ہیں سولہ مہینوں میں انہوں نے پوری ایف اٹ کی ہے کہ کسی نہ کسی مقدمے میں خان صاحب کو پیٹھے ہیں